سب کو چندہ دینا پڑے گا جو گریب ہے سو روپے مہینہ دے دے جس کی پاس تھوڑا زیادہ ہے اجار دے دے جس کی پاس سوڑا زیادہ ہے دس اجار دے دے جس کی پاس سوڑا زیادہ ہے لاکھ روپے مہینہ دے دے جس کی جتنی شردہ اتنے حساب سے دے دے لیکن پیسہ سب کو دینا جو بھی کماتا ہے چین اور انڈیا کا پندرہ عرب سے لے کر بھی سرب ڈالر کی بائلیٹرال ٹریڈ ہو رہی ہے اور ہم نے جو پانچ سو ڈالر بھی نہیں کرتے ہیں ہماری ہماری جو ہے وہ اتنی بھی نہیں ہے کہ ہم کوئی پانچ کروڑ کی بھی ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے پچاس کروڑ کی بھی ہم کرتے ہوں ایسا بھی نہیں ہے ہماری طرفہ ٹریڈ جو ہے چین کے ساتھ بھی ہماری ایران کے ساتھ ہی ایسی نہیں ہے یہ فرحہ سے ایک آپ کے جو مین مرکزی بینک ہے آپ کا جو آپ کا سٹیٹ کا بینک ہے جو ریاست کا بینک ہے اس کو وہاں سے نکالا جا رہا ہے اس کی مدت بنائی جا رہی ہے پانچ سال کے گورنر پانچ سال کے لیے ہوگا پھر سٹیٹ بینک جو ہے وہ پاکستان کی گورنمنٹ کو کرزہ جاری نہیں کرے گا پھر کیا ہوگا پھر کیا ہوگا کہ آپ ڈیفارڈ کر جائیں گے آپ ڈیفارڈ کر جائیں گے اس لیے کہ آپ کو وہ کرزہ نہیں دے گا اور کرزے کے لیے جو آپ کو دیکھنا پڑے گا آئی ایم اپ کی طرف ورڈ بینک کی طرف ایشن ڈیبلیمنٹ بینک کی طرف ان کی طرف جا کر کرزے کے لیے دیکھنا پڑے گا جب وہ اپنی شرائط پر دیں گے شرائط ایسی ہوں گی جو آپ اس کو پورا نہیں کر سکیں گے جب آپ پورا کریں گے تو آپ کے اوپر کرزوں کا مزید بوجھ پڑے گا پھر آپ ریپے نہیں کر سکیں گے جب ریپے نہیں کر سکیں گے تو پھر آپ ڈیزاسٹر کی طرف جائیں گے ڈیزاسٹر کی طرف جائیں گے تو آپ کو جو ہے وہ ڈیوالیا کرا دی جائے گا ڈیوالیا کرا دی جائے گا تو پھر آپ پر سنکچن لگا دی جائیں گی پھر آپ پر پابندے لگا دی جائیں گی نہ آپ امپورٹ کر سکیں گے نہ آپ ایکسپورٹ کر سکیں گے آپ کی معیشت بیٹھ جائے گی پھر آپ کیا کریں گے پھر آپ کا نیجہ نئی فرمایش آئیں گی یہ کہ فلان 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 چیز جو آپ کی کیپیبلیٹی ہے آپ کی فلان چیز جو آپ کی صلاحیت ہے اس سے دستوردار ہو جاؤ ہاتھ اٹھا لو پھر پڑوسی ملک آپ کے جو دشمن ہیں دوست ہیں کیسے ہیں وہ آ کر کھڑے ہو جائیں گے نہ بھٹائیں ہٹائیں 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 اب پھر آپ سے سب کچھ چھینا جائے گا پھر آپ کہاں کھڑے ہوں گے اندھیرے میں ایک خطرناک صورتیال میں اس بل کے پاس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ڈیپورٹ کرنے کے بعد ایک فیل اسٹیٹ کی طرف جا رہے ہیں یہ میرا ایک سنگین قسم کا خدشہ ہے کہ آپ جا رہے ہیں فیل اسٹیٹ ہونے کی طرف پھر آپ کو کوئی راستہ نہیں ملے گا نہ آپ کے ساتھ کوئی امپورٹ ایکسپورٹ کرے گا آپ تو ویسے ہی اشارے کے انتظار میں رہتے ہیں کہ جناب ہمیں اشارہ آئے تو ہم یہ کام کریں گے ایران کے ساتھ ہم نے گیس پرائپ لائن میشاریٹی میرے سامنے کہا تھا اور سوال کیا تھا میں نے بات کی تھی ان کے کابینہ کا جلاس ہوئی جناب نواز شریف صاحب کی انہوں نے پوچھا تھا شاہد خاکان عباسی وزیر پٹرولیوم سے کہ جناب ہم کیا یہ صورت ہے انہیں جی ایران پر تو پابندیاں ہیں سانکشنز ہیں ہم ایران کے ساتھ یہ تو ڈیل نہیں پوری کر سکتے ہیں یہ ہمارے مسئل تو ہمارے لوگ تو خود انتظار رہتے ہیں کہ سانکشنز آئیں اور ہم آرام کر کے بیٹھ جائیں پروسی کے ساتھ حالات خرکے یعنی چین اور انڈیا کا پندرہ عرب سے لے کر بیس عرب ڈالر کی بائلیٹرال ٹریڈ ہو رہی ہے اور ہم نے جو پانچ سو ڈالر بھی نہیں کرتے ہیں ہماری ہماری جو ہے وہ اتنی بھی نہیں ہے کہ ہم کوئی پانچ کروڑ کی بھی ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے پچاس کروڑ کی بھی ہم کرتے ہوں ایسا بھی نہیں ہے ہماری طرفات ٹریڈ جو ہے چین کے ساتھ بھی ہماری ایران کے ساتھ ایسی نہیں ہے افغانستان کے ساتھ ایسی نہیں ہے انڈیا کے ساتھ ایسی نہیں ہے ہماری ترکی کے ساتھ ایسے نہیں ہمارے جو بڑے بڑے عزیز ترین دل سے جان سے جگر سے جو پیارے ملک ہیں وہ ان کے ساتھ بھی ہماری اتنی ٹریڈ نہیں ہے جو اتنی انڈیا کی ہے انڈیا کی ٹریڈ کا آدھا بھی نہیں ہے ہم نے پاکستان کو یوں رکھا ہوا ہے کہ کیا کرنا ہے بھائی یہ ہم اس ملک کو رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں کوئی ہے یہاں پر گھاک تو اس طرح کی صورت یہاں میں تو آپ ملک نہیں چلا سیں گے یہ ملک ہمارا ملک ہے اس سرزمین کے لوگ ہم ہیں ہم اس ملک کے مالک ہیں ہم اس ملک کے اندر رہتے ہیں کہ حکومتیں جو ہیں وہ ڈکٹیشن لے کر کمانین قانون سازی کریں گے اور اداروں کو پہلے کیا کیا تھا آپ نے یہ جو اتھارٹیز بنائی ہیں وہ تو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے وہ اگرہ والا بولتا ہے کہ جی ہم پیٹرول کی دنیا میں گھٹ رہی ہوتی ہیں اگرہ والا کہتا ہے کہ ہم بڑھا رہے ہیں پھر اس کے بعد آپ کا آگے نیپرا والا وہ اپنے طرح کرتا ہے پھر آپ کا آگے وہ جو جو بجلی کے بل بڑھاتا ہے جو پھر گیس کے بل بڑھانے والے آ جاتے ہیں آپ کے روزانہ وہاں سے فرمایش آتی ہے یہ ادارے کام کرتے ہیں عالمی ماریات اداروں کے ماتحہت ہو کر اور آپ کو جو ہے چونہ لگاتے رہتے ہیں صرف حکمران خوش رہتے ہیں کہ حکمران کو اجازت ہوتی ہے یہ لوٹ مار کرو یہ پاکستان اتنا بڑا ملک ہے اس میں لوٹ مارل سے کچھ نہیں ہوتا ہے وہ لوٹ مار کرتے ہیں سارے کے سارے اور اب سے پاکستان تب سے لے کر اب تک لوٹ مار کا ایک مرکز بنا ہوا ہے اور جو جہاں بیٹھا ہوئے لوٹ مار میں لگا ہوا ہے کوئی پوچھنا والا نہیں ہے کہ قانون کیا ہے یار آئین کیا ہے نہیں ایسا نہیں ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے لغاری صاحب کل جو ہم نے خبر کی تھی سٹا مافیا والی اس میں سات ملزمان کو گری ایف آئی اے کی جانب سے مجھے بتائیں جن بڑے لوگوں کے نام تھے ان میں سے کسی کی گرفتاری کی خبر دیں آپ پھر بتائیں مجھ سے بات کریں کہ کسی بڑے آدمی کو گرفتار کیا گیا نہیں کر سکتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے لوگوں ہوں تو ٹھیک ہے چھوٹے لوگوں یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے قطم آپ یہاں سے یہ ویڈیو چھوڑ کر جا سکتے ہیں پاکستانی میڈا یہاں پر بات کر رہا تھا پاکستان کے جو دوسرے دیسوں کے ساتھ بیپار ہوتے ہیں ان کے وارے بات کر رہا تھا پاکستان کا مطر دوست ہے چین جسے پاکستان اپنا روحانی اس سمیں باپ مانتا ہے روحانی نہیں لیکن باپ مانتا ہے روحانی باپ تو پاکستان اپنا ٹرگی کو مانتا ہے پاکستان کا دوسرا مطر دوست ہے ٹرگی جیسے مسلم اممہ کی وجہ سے ہر پاکستانی انڈیا میں رہنے والی بھی بہت سارے لوگ اور بانگلہ دیس میں رہنے والے بہت سارے لوگ سری لنکا میں رہنے والے بہت سارے لوگ طیب اور دکان کو اپنا روحانی باپ ہی سمجھتے ہیں اور پاکستانی بھی اپنا باپ سمجھتے ہیں تو ان کے ساتھ ایران کے ساتھ سعودی عرب کے ساتھ بہت سارے دیس جو پاکستان سے کنیکٹڈ ہیں پاکستان سے مطلب ان کی بڑا بہت بیپار ہوتا ہے تو اس کے بارے بات کر رہا ہے پاکستان بات کر رہا ہے کہ ہمارے بیپار اتنے کم کیوں ہوتے ہیں چائنہ تو ان کا روحانی باپ ہے مطلب باپ ہی ہے تو چائنہ کو جو انہوں نے اپنا باپ بنایا ہوا چائنہ سے بھی ان کا بیپار اتنا کم کیوں ہوتا ہے بھارت کا اتنا زیادہ کیوں ہوتا ہے بھارت کا ملینز میں ہوتا ہے پاکستان کا مطلب ملینز کیا اس کے آدھے کے آدھے میں بھی نہیں ہوتا پاکستان کی یہ آل ہے تو پاکستان کو سمجھنا چاہیے کہ پاکستان ایک ایسا دیس ہے جس نے جب سے بنا ہے آتنکیوں کو پیدا کرنا رہا اور آرمی کے پیسہ پسانا آرمی پہ ہتھیار پہ پیسہ پسانا اس کے علاوہ پاکستان نے کچھ نہیں کرا پاکستان کا ہی ایک بھاگ تھا بنگلہ دیس جو پاکستان کے بننے کے بعد 20 سال بعد ٹوڑ گیا پاکستان سے آج وہ کتنا آنگے ہو گیا بنگلہ دیس کی خود کی اتنی سٹرونگ آرمی نہیں ہے لیکن بنگلہ دیس کی اکنومی پاکستان سے بہت زیادہ سٹرونگ ہے پاکستان سے بہت زیادہ آنگے نکل چکا ہے بنگلہ دیس بنگلہ دیس کو آرمی پہ پیسہ کھرچ ہی نہیں کرنا پڑتا بھارت میں بھی یہی آل ہے بھارت میں پاکستان اور چین کے قارن بھارت کو بھی آرمی پہ بہت پیسہ کھرچ کرنا پڑتا ہے بھارت کی مجبوری ہے چین اور باکستان جیسے دو پڑوسی ملے ہیں جس کے قارن بھارت کو اتنا پیسہ پرباد کرنا پڑتا ہے اور بانگلہ دیس کو ایک ایسا پڑوس ہی ملا ہے جس کے کارنوں سے پیسہ پروات نہیں کرنا پڑتا کیونکہ بھارت بانگلہ دیس کے بیچے سے کوئی تینسن ہی نہیں رہتے تو آپ سمجھ سکتے ہو دوستو بھارت اور پاکستان مطلب دونوں دیس آرمی پر بہت پیسہ کچھ کرتے ہیں بھارت کی تو ایک سیچویشن نہ لگ ہے کہ بھارت اتنا بڑا دیس ہے چین سے اتنی بڑی بورڈر ہے وہاں مینمار سے ہے پاکستان سے نیچے تٹی چھتروں پہ آپ کو سمجھ سکتے ہو لیکن پاکستان اتنا پیسہ کیوں ورباد کرتا ہے تو پاکستان کی حالت آپ پاکستان کے لوگ دیرے دیرے خود سمجھ رہے ہیں پاکستان کے ساتھ جو چین کی اتنی زیادہ دوستی ہے پھر بھی چین پاکستان سے بیپار کیوں نہیں کرتا تو دوستو یہ ویڈیو ہوتا ہے ختم آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا پریش شیئر کو سبسکرائب کریے ویڈیو کو لائک کریے کامن باکس پر اپنے سو جاؤ جرور شیئر کریے موسیقی